مسیح اسو کے قادر و عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میرے عزیزوں کل ہم نے مقدس خداون کے کلام میں سے مرکز کی انجیل اس کا چودہ بھاگ اور اس کی ترپن بھی آیت سے لے کر چونسٹ بھی آیت تک خداون کے پاک کلام کو پڑھا تھا اور آج ہم اپنی بائیبل ریڈنگ کو آگے بڑھا خداون کے کلام میں سے مرکز کی انجیل چوتھا بھاگ اور اس کی پینسٹ بھی آیت سے لے کر بہتر بھی آیت تک خداون کے پاک کلام کو پڑھیں گے سو خداون کے کلام میں یوں لکھا ہے تب باز اس پر تھوٹنے اور اس کا موڈ ڈھامنے اور اس کے مکے مارنے اور اس سے کہنے لگے نبوت کی باتیں سنا اور پیادو نے اسے تماشے مار مار کر اپنے قبضہ میں لیا جب پترس نیچے سہن میں تھا تو سردار کاہن کی لانڈیوں میں سے ایک وہاں آئی اور پترس کو آگ تاپتے دیکھ کر اس پر نظر کی اور کہنے لگی تو بھی اس ناصری یسو کے ساتھ تھا جسو نے انکار کیا اور کہا کہ میں تو نہ جانتا اور نہ سمجھتا ہوں کہ تو کیا کہتی ہے پھر وہ باہر دیوڑی میں گیا اور مرگ نے بانگ دی وہ لانڈی اسے دیکھ کر ان سے جو پاس کھڑے تھے پھر کہنے لگی یہ ان میں سے ہے مگر اس نے پھر انکار کیا اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو پاس کھڑے تھے پترس سے پھر کہا بے شک تُو ان میں سے ہے کیونکہ تُو گلیلی بھی ہے مگر وہ لانت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو جس کا تم ذکر کرتے ہو نہیں جانتا اور پھر فور مرگ نے دوڑی دیوڑا ہے دوسری بار بانگ دی پترس کو وہ بات جو یسو نے اس سے کہی تھی یاد آئی کہ مرگ کے دو بار بانگ دینے سے پہلے تُو تین بار میرا انکار کرے گا اور اس پر گوار کر کے وہ رو پڑا پہلے میں آپ سب کے لئے دعا کروں آپ سے گزاری شہر آپ کے پاس کوئی بھی پری ریکویس ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں آئیں ہم سب اپنے سروں کو خداون کی حضوری میں جھکائیں گے اور دعا کریں گے حالیلویہ حالیلویہ پیار سے بھرے زندہ اسمانی باپ اللہ شکروں کے رب ہے یوہوائیدی میں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداون یسو میسی کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں تیری شکر گزاری کرتی ہوں آج کے اس وقت کے لئے جو ہے باپ اسمانی تُو نے ہمیں بخشا تاکہ ہے باپ اسمانی ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ سکے اس سے برکت حاصل کر سکے اے باپ اسمانی جبکہ ہم تیرے پاک کلام کو حلوس پڑھتے ہیں اے باپ اسمانی یسو میسی کے نام میں تو اس کے وزیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے اور ہمیں فضل بخش کہ ہم تیرے پاک کلام پر عمل کر سکے اے باپ اسمانی جتنے لوگوں نے میرے ساتھ اس وقت تیرے پاک کلام کو سنا ہے یسو میسی کے نام میں ان تمام لوگوں پر تیری برکت ہو تیرا رحم تیرا اتمنان تیرا فضل ہو تیرے لوگوں کو اے باپ اسمانی کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ آنے پائے بلکہ تُو ہر طرح کے دکھوں کو تکلیفوں کو بیماریوں کو اللہ چاریوں کو تمام تنگ دستیوں کو اپنے لوگوں کی زندگیوں میں سے گھرانوں میں سے دور کر تاکہ تیرے لوگ ہمیشہ تیری حضوری میں شاد مان رہے تیری تعلیف تیری تمجید کرتے رہے اے باپ اسمانی میں للیتا کے بھائی کے لئے تجھ سے دعا کرتی ہوں یسو مسی کے نام میں اپنے بندہ پر اپنا ہاتھ بڑھا اور تمام طرح کی کینسل کی بیماری سے یسو مسی کے نام میں مکمل شفا دے اور اپنے بندہ کو اٹھا کھڑا کر اے باپ اسمانی میں جیزریل کے لئے تیرے آگے منت کرتی ہوں یسو مسی کے نام میں جیزریل پر اپنا ہاتھ بڑھا اور سارے کان کے انفیکشن کو یسو مسی کے خون سے دھوڑ ڈال اور مکمل شفا دے اے باپ اسمانی سی طرح سرجید سنگھ کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں اپنے بندہ کو چھو بڑی کسرت سے برکر دے اس کے دھرانے کو بڑی کسرت سے برکر دے اور اپنے جلال کے لئے اپنے لوگوں کو ہمیشہ استعمال کر اے باپ اسمانی کرسٹوپر کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں یسو مسی کے نام میں اپنے بندہ کے ساتھ ہو اپنے بندہ کی مدد کر جبکہ اس کا ویزا ڈیلے ہوا ہے یسو مسی کے نام میں اے باپ اسمانی تو اپنی موت جانا پدرک کے ساتھ تو ایسا ممکن کر کے وقت سے پہلے اس کا جلد ویزا لگے اور وہ تیرے شکر گزاری کرسکے اسی طرح اے باپ اسمانی میں آصف کو اور خالدہ کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں اپنے لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا اور بڑی کسرت سے برکر دے جبکہ اے باپ اسمانی وہ چاہتے ہیں کہ تو انہیں بیٹا دے یسو مسی کے نام میں اے باپ اسمانی تو ان پر رہن کر اور جلد ان کو بیٹا دے تاکہ تیرے لوگ تیرے شکر گزاری کرسکے اے باپ اسمانی تاج محمود کو تو اپنے ہاتھوں میں لے بڑی کسرت سے برکت دے اپنے بندہ کے گھرانا کو بڑی کسرت سے برکت دے ان کی بیٹی کومل کے لیے میں تیرے آگے منت کرنی ہوں یسو مسی کے نام میں جلد اچھے لائف پارٹنر کا انتظام کر اے باپ اسمانی مشیر جلال کو تو اپنے ہاتھوں میں لے اس کے گھرانے کو اپنے ہاتھوں میں لے بڑی کسرت سے برکت دے اور اے باپ اسمانی تمام طرح کے پائنانچیل کرائسز یسو مسی کے نام میں ٹوٹ جائے اور اے باپ اسمانی تو اسمان کے دریچے کھول کر کسرت سے اپنے لوگوں پر برکت برسا کے تیرے لوگ ہمیشہ تیرے شکر گزاری کرتے رہے اے باپ اسمانی دیتی ہوں یسو مسی کے نام میں اے باپ اسمانی ان تمام لوگوں پر تیرا ہاتھ تیرا فضل تیرا اتمنان رہے ان کے گھرانوں کو اے باپ اسمانی تو بڑی کسرت سے برکت دے ان کے بزنسز میں تو بڑی کسرت سے برکت کو انڈیل اسی طرح اے باپ اسمانی شہزاد یکوب کو جلد اچھی جاب مہیا کر ڈاکٹر طبیتہ جہاں جاب چاہتی ہے یسو مسی کے نام میں جلد اس کو پرمننٹ جاب دے اور اپنی بندی کو شکر گزاری کا موقع دے اے باپ اسمانی بشرب پر تو اپنا ہاتھ بڑھا بڑی کسرت سے برکت دے تمام طرح کی جسم کی کمزوری کو دور کر اور تمام طرح کی دردوں سے رہائی بخش دے اے باپ اسمانی جیکلن روبرٹ کو تو اپنے ہاتھوں میں لے بڑی کسرت سے برکت دے اور اے باپ اسمانی تمام طرح کی منٹلی علنس عمر کی درازی بخش دے اے باپ اسمانی شیری کو اور آئیون گل کو تو اپنے ہاتھوں میں لے اپنے بیٹے اسمزی کے نام میں ان کی زندگیوں میں تو شفاہ کا نجات کا کام کر اور اپنی حضوری میں اور زیادہ آگے بڑھنے کا موقع دے اے باپ اسمانی وہ سارے شادی شدہ جوڑے جن کو ابھی تک اولاد نہیں ملی میں تیرے آگے منت کرتی ہوں رحم کر اے باپ اسمانی اپنے لوگوں پر ترس کھار جلد ان کو اولاد دے تاکہ تیرے لوگ تیری شکر گزاری کریں تیرے اولاد والے ہو کر تیری شکر گزاری کر سکیں اے باپ اسمانی اے باپ اسمانی تمام قادموں کو مقدسین کو پاک کلیسیوں کو تمام پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں اے باپ اسمانی ہر ایک کو تو اپنی پناہ میں لے رکھ اپنے جلال اپنی گواہی کے لئے کسرک سے استعمال کر اسی طرح اے باپ اسمانی وہ سارے لوگ جو اس دنیا میں مسیحی ہونے کے باعث دکھ اٹھاتے ہیں تکلیفیں اٹھاتے ہیں یاد سمسی کے نام میں اپنے لوگوں کے ساتھ ان کی حفاظت کر مدد کر دبام طرح ان کے دکھوں کو تکلیفوں کو ان کی زندگیوں سے دور کر خصوصاً وہ سارے مسیحی لوگ جو ملیشیا میں سری لنکا میں تھائی لائنڈ میں رفیوجیز ہیں یا اسائلنسی کر ہیں اے باپ میں تیرے آگے منت کرتی ہوں یاد سمسی کے نام میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہو اور اے باپ اسمانی ان کی حفاظت کر اچھے کنٹریز میں ان کی ریسائٹلمنٹ کا انتظام کر آگر میں اے باپ اسمانی اسٹرائیل پر تیری برکت تیری اسلامتی کی دعا کرتی ہوں اور تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ یوں ہی تیری برکت اور سلامتی ہم سب پر ہمیشہ ہوتی رہے مسیح اسو کے نام میں یہ دعا مانتی ہوں آمین خدا منت کی سکھائی ہوئی دعا میں شریف ہوں گے آئے ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری باپ شہت آئے تیری مرضی جیسے اسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ دے رہی ہیں آمین خدا منت آپ سب کو برکت دے ہمارے ساتھ ہر روز آئن لائن آ کر خدا منت کے پاک کلام کو سننے کے لیے آپ کا شکریہ اور یقیناً آپ بہت جگہوں پر خدا منت کے کلام کو شیئر کر رہے ہیں خدا منت اس کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے اور یوں ہی ہر روز خدا منت کے کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے اکیر زمانہ میں انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے خدا منت آپ سب کو برکت دے آمین